اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ وقولی آپ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے استعبال نماز کے ذریعے لیسن نمبر 13 پارٹ اے میں آپ سب کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو پچھلہ لیسن امید ہے آپ نے ریوائز کیا ہوگا مدارے ہم کر رہے ہیں اور آج کے لیسن میں بھی ہم نئی چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے الرحمن الرحیم سے کیا عادت ہم نے سیکھی کوئی یاد ہے کسی ہاں مصبت ہو جہاں زبردست بی ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت اللہ اشارہ اس میں کتنے اشارے ہیں اشارے کتنے ہیں اگر ٹکڑے کیے جائیں یہ وہ یہاں پہ ہوگا مزارے آوزو اور کا ٹھیک ہے آوزو بی کا 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 بھی اشارہ ہے پہلے یہاں سے جورو ہوتا ہے میں پناہ میں ہوتا ہوں آپ کی ٹھیک ہے تو آج کے لیسن آج کے لیسن میں سورہ ناس محوضتین کو پورا کریں گے کل ہم نے سورہ الفلک کی تھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور فیلے مزارے جو ہے وہ ہمارا چال رہا ہے اس کا سیکنڈ گروپ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے آج ٹھیک ہے جیسے ہم نے پہلے ماضی میں گروپس وائز ڈسکس کیا تھا اسی طرح مزارے میں بھی گروپ وائز چال رہی ہیں چیزیں اور نکاتے تعلیم اور شوق کی بھی ایک بات ہوتی ہے ہر لیسن میں اور آج بھی ایک بڑی زبردست بات ہے اور آج کے لیسن میں بارہ نئے الفاظ ہیں جو تقریبا قرآن مجید میں پانچ سو بار آئے ہیں تو یہ بڑی زبردست چیز ہے تو اب ہم آج سا اپنے ٹارگٹ کے قریب ہوتے جارے ہیں چالیس ہزار سے زیادہ ہم نے کرنے اکتالیس ہزار اکسو گیارہ انشاءاللہ ہمارے انیس میں لیسن میں ہو جائیں گے اور بائیس بیس میں جو لیسن ہے لاسٹ وہ آپ کا ٹیسٹ سیشن ہوتا ہے اس کے بعد سات ہم بار کے انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ پہ دوبارہ بتائیں گے اس کو پلیک دیئے گا درہ وہاں سے اب یہ تلاوت ہوگی تو آپ نے درہ خود سے ورڈز ڈونڈنے ہیں کتنے آپ کو آتے ہیں جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمی کتنے ٹکڑے ہیں دو نام سے اللہ کے الرحمن الرحیم ابھی کوسچن بھی آیا تھا شدت سے مہربان اور مسلسل رہن کرنے والا کل مطلب کہہ دیجئے آوزو میں اپناہ میں آتا ہوں یہ وہی مزارے ہے یہاں پہ ہے نیچے نہیں نیچے تو ماضی ہے نا میں اپناہ میں آیا آیا نہیں آتا ہوں یہاں ہوں گا بھی ربی رب کی ناس لوگوں کے رب کی جیسے اس میں تھے نا رب الفلق فلق کے رب کی اسی طرح یہاں پہ لوگوں کے رب کی تو ان ناس تمام انسانوں کے یعنی تمام لوگوں کی ٹھیک ہے اس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں ٹھیک ہے اس میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہر طبقے کے ہیں ٹھیک ہے تو اوورال ایک دعا ہوگی مالک ان ناس جو مالک ہے ان سب کا ان کو ظاہر ہے اسی نے پیدا کی ہے الہ لا الہ الا اللہ میں ہم نے پڑھا ہوا ہے مابود الہ الناس جو لوگوں کا مابود ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں نا پھر وہی پہلے تعریف ہے ساری یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہے ہیں ٹھیک ہے مختلف ناموں سے مختلف انگل سے جیسے فلق کے رب کی تو رب تو ہر چیز کا رب ہی وہی ہے لیکن ایک سپیسیفائی کر دیا کہ اس کے رب کی تو وہ بھی اللہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لوگوں کے رب کی جو مالک ہے جو مابود ہے ٹھیک ہے یہ ساری بات ہوگی من شری اب پناہ میں تو آتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بات ہو رہی ہے من شری شر سے کس کے شر سے وسواس جیسے اردو میں کہتے ہیں نا وسواس وسوسہ ٹھیک ہے تو وسوسہ ڈالنے والے کے ٹھیک ہے ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اور وہ وسوسہ کون ڈالتا ہے کیسے ڈالتا ہے خناس یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کا مطلب اللہزی کئی پڑا اللہزی اور اللہزینہ وہ جو اور وہ لوگ جو یہ سنگلر اور پلورر اچھتا ہے اللہزینہ آپ نے پڑا ویسرات اللہزینہ کے اندھے ہیں تو اللہزی وہ جو وہ کیا کرتا ہے یو وسوسو اچھا آپ اس کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ ماضی ہے مزارے ہے کیا ہے مزارے کیونکہ یہ لگی بھی نہیں شروع میں تو وہ آپ نے دیکھا فعلا یفعلو یفعلونا ٹھیک ہے تو اس پہ زبر ہوا کرتی تھی اور اس پہ جو ہے پیش ہے لیکن سورو میں یہ لگی بھی ہے تو یہ سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ہے مزارے ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہزی یعنی وہ وہ جو وسوسا ڈالتا ہے ٹھیک ہے فی کہاں پہ صدور دلوں میں سینوں میں وہ کہتا ہے نے شرح صدر ٹھیک ہے صدر سینے کو کہتا ہے تو صدر سے صدور اس کی جمع ہے تو سینے میں دل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مین چیز دل ہے یہاں پہ مطلب اس کا ہی ہے فی صدور دلوں میں کس کے دلوں میں ناس لوگوں کے دلوں میں ٹھیک ہے تو لوگوں کے سینوں میں جو ہے وہ وسوسا ڈالتا ہے من من مطلب ہوئی سی جنہ جن کہ جو جنوں میں سے ہے واؤ اور انناس لوگوں میں سے بھی ہے تو یعنی لوگوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وسوسا ڈالتی ہیں لوگوں کے دلوں میں جس کی وجہ سے وسوسا پیضہ ہوتا ہے اور اس وسوسے سے بہت زیادہ کام خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کام خراب ہونے سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اور اس سے کیا کام خراب ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور یہ بڑی ضروری ہے کل دیکھیں کل کیا ہوا تھا کل کل اعوذ بربی الفلق تھا ٹھیک ہے ایک دفعہ اللہ کو پکارا گیا ٹھیک ہے اور تین شہر سے پناہ مانگی یہاں اُلٹ ہے وہاں ون ریشو تھری تھا نا یہاں تھری ریشو بانے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں کچھ زیادہ سیریس بات ہو رہی ہے بنسبت اس کے کیونکہ اس میں ایک دفعہ اللہ کو بلایا پکارا اور تین دفعہ تین مختلف شہر سے پناہ مانگی کالوالی علیہ السلام آج تین دفعہ مختلف انگل سے اللہ کو پکارا ہے رب الناس مالک الناس الہ الناس تین اور شہر ایک ہی ہے جس سے پناہ مانگی اس کا مطلب ہے یہ کچھ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے ایسی ہی ہوا نا جس میں زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس میں ترلہ بھی تو زیادہ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جیسے دنیا میں ایک نظام ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی وہی نظام بتایا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے جس سے بچنا زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے وسوسہ اب وہ وسوسہ کیا کرتا ہے وہ عقیدہ ہی خراب کر دیتا ہے اب جب عقیدہ خراب ہو گیا تو آپ کی آخرت تباہ ہو گئی اب جب آخرت تباہ ہو گی تو وہ دنیا سے بڑا نقصان ہے کیونکہ دنیا کا نقصان تو شاید پورا ہو جائے لیکن اگر آخرت کا نقصان ہو گیا پھر اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے تو وہ زیادہ بڑا نقصان ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے یہاں پہ 3 ریشو 1 کا نصبت ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے بھی دیکھتے بھی ہیں تو کل کہہ دیجئے آپ کو پتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کتنے ٹکڑے ہیں دو رب کی رب سے سے اور کی دونوں مطلب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر سے بھی آپ لگائیں تو جب محاورہ ترجمہ کریں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ نہیں یہاں سے نہیں یہاں کے آنا چاہیے ٹھیک ہے تو رب بن ناس روپیں جا رہا ہے نا تو اکارڈنگلی وہ مطلب بدل لیتے ہیں اور جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں اس میں مطلب کئی دفعہ اور ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس کو جملے کے کارڈنگ اڈجسٹ کر لیے جاتے ہیں تاکہ جملہ آپ پورا بنجھے صحیح طریقے سے اب جیسے میں کہوں کہ میں کرسی سے بیٹھا تو کرسی پے بیٹھا ہوگا کرسی سے بیٹھا تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح اب سے کے لیے عربی میں تو من نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن پر کے لیے علاہ ہوتا ہے تو وہاں ہم پھر سوچیں گے نہیں یہاں تو پھر علاہ آنا چاہیے تھا نہیں وہاں وہ عربی کے کارڈنگ ٹھیک ہے لیکن اردو کے کارڈنگ ٹھیک نہیں ہے اردو میں اردو کے کارڈنگ اڈجسمنٹ بنے گی کل کالو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کافی دفعہ یہ قرآن مجید میں آیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل سے کالو اس کا کیا اشارہ ہو سکتا ہے کالو ادھر ٹھیک ہو گیا جیسے فعلو آپ نے پڑھا ہے فعلہ سے فعلو تو حیت دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ماضی میں ہے یا مزارے میں تو آعودو میں پناہ میں آتا ہوں بیربی رب کی انسان اور اس کی جمع ناس لوگ اور ان ناس تمام لوگ ٹھیک ہے تو پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے تب اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہوگا کہ ہم کتنے فتنوں میں دن رات گھرے ہوئے ہیں اس میں وائرسز بھی ہیں بیماریاں بھی ہیں حسد بھی ہے شاعر بھی ہے تو یہ کل ہم نے دیکھا بھی تھا سورہ فلق کے اندر تو پھر اس رب کی عظمت کو بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے جو شروع سے لے کے آج تک ہماری حفاظت کرتا ہے تو اب بھی اسی نے حفاظت کرنی ہے تو اسی کی پروٹیکشن ہمیں چاہیے تو اسی سے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو لوگوں کا رب سات سو کروڑ سے زیادہ انسان ہیں دنیا کے اندر اور پہلے کتنے فوت ہوگے کتنے آنے ہیں سب کا رب وہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کا اور سارے کام بھی جو ہیں وہ اسی کے ذمہیں ہیں سب کا خیال وہی رکھ رہا ہے ڈیلی بیس پہ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج لیٹ ہو گیا ہو کہ ٹائم اس کا مغرب کا سوا پہنچ ہے اگر وہ جنہی ابھی اثر کئی ٹائم ہے لیٹ ہو گیا آج کبھی ایسے نہیں ہو ٹھیک ہے جو ٹائم چال رہا ہے جو عساب چال رہا ہے وہی ہی ہے ایجٹیز ہے تو کتنی پرفیکشن ہے اردگرد اس کی تخلیق کے اندر تو ہمیں اس طرح محسوس کرنا چاہیے اس چیز کو تو رب ناس کی عظمت کو محسوس کرنے میں میں یہ احساس کرتا ہوں کہ وہ اللہ کیا ہے ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے تو یہ سارے ہی ہیں تقریبا تو آگے چلتے ہم مالک ان ناس جیسے ہم کہتے ہیں مالک ہے ٹھیک ہے اب مالک جو اور مالک اور اس طرح ملتے جلتے جو ورڈ ہے یہ بھی تین چار ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ابھی آپ کو آئی دخلتے ہیں جیسے مالک بادشاہ یعنی مالک جس کا قبضہ ہو جس کا حکم چلتا ہو ٹھیک ہے تو وہ مالک مالک ان ناس یہ مالک سے مجھے یاد آگیا تو وہ ادھر سعودیہ جائے نا تو وہ وہاں پہ عمرے پہ جائے نا تو وہاں پہ جگہ جگہ جو دروازے ہیں نا تو ان پہ لکھا ہے کینگ عبدالعزیز گیٹ کینگ فلانہ گیٹ ملک عبدالفہد گیٹ ٹھیک ہے بابے ملک عبدالعزیز اس طرح کر کے اربی لکھی ہوتی ہے تو وہ جب میں ایک دفعہ پہلی دفعہ ائرپورٹ پہ گیا نا تو وہاں انٹری تھی تو وہ اس نے جب میرا فاسپورٹ پہ نام دیکھا نا اس نے کہا جب ملک آمر مس ہو ہاں دا ملک اس نے مجھے دیکھا ہاں دا ملک اب مجھے نہیں اس ٹیم سمجھے ہم نے تو اس ٹیم کورس کیا بھی نہیں ہوا تھا مجھے بعد میں پتا چلا اچھا ہی اس نے کیوں وہ تنز کیا تھا اس ٹیم مجھے تو نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہاں دا ملک تو ہام تو اب جس علاقوں میں رہتے ہیں ادھر ہر بندہ ہی ملک ہے ٹھیک ہے جی ملک جی تو ہر بندہ ہی ملک ہے جی ادھر تو تو اب ادھر ملک کینگ کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بڑا ضروری ہے ملک مینز یہاں سے اب آپ کو بھولے گا نہیں ملک مینز بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ٹھیک ہے وہ بڑا اس نے نا عجیب صاحب تھوڑی تر رک گیا مجھے دیکھتا رہا تو ویسے ہی وہ بندہ ہواییاں اڑی ہوتی ہیں اتنی یہ ٹریولنگ کار کے اور بعد میں وہ بائیومیٹرک وہ کراتے ہیں امیگریشن کے ٹائم تو پہلے میں یوں دیکھ دوں کہ بڑی گھنٹے بعد تو باری آئی تو بعض اس کے بعد مجھ دیکھ کے کہتا ہے ہاوہ ہاوگا ملک میں کہا جی بلکل جی ملک تو بڑا مجھے جو ہے نا عجیب لگا بہرحال سمجھ بعد میں آئی خیر اس نے کہا کیا تو الہ ان ناس لوگوں کے محبود کی ٹھیک ہے جی الہ آپ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ اس میں آپ نے پڑھا تھا الہ محبود الہ ان ناس لوگوں کے محبود کی تو یہ بھی وہی پیشلہ جملہ ہی چال رہا ہے کہ کل آہو دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی اس رب کی اس رب کی تو رب ایک ہی ہے ایک ہی طرف ریفرنس ہے کہ اسی طرف دعا کی جا رہی ہے بار بار تو یہ وہ ملک جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تین چار طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہوتا ہے ملک جو میں نے آپ کو کہا ہے بادشاہی ہے جو بھی میں نے آپ کو ایکزیمپل بتائی ہے جو ہم لکھتے ہیں تو جسے ہمارے ملک میں ذات ہے ٹھیک ہے ملکن اور ملائکہ اسے فرشتہ کہتے ہیں فرشتہ اور فرشتے کی جمع ہے ملائکہ اس کی سنگلر ہے ملکن زبر آجائے کر ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے مالکن جو آپ نے اس میں پڑھا مالکی یومی دین مالکی یومی دین پڑھا وہ کھڑی زبر آتی ہے تھیک ہے وہ جو میم علف ما یا میم وہ کھڑی زبر کر کے جو کرتے ہیں ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے مالکی یومی دین وہ مالک ہے ٹھیک ہے اور ملک کہتے ہیں ملکیت کو کہ ایک چیز آپ کی ملکیت میں ہونا جیسے فرض ہے یہ میری چیز ہے تو میں کہوں یہ میری ملک میں ہے مطلب کہ یہ میری ملکیت میں ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ نے تھوڑے تھوڑے فرق سے یاد رکھنا ہے کہ زیر زبر سے مطلب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو مالک الناس الہ الناس آپ کو پتہ چل گیا الہ جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے الہتن جمع جو ہے معبود تو سچا باشا وہی ہے جو جس کا کنٹرول ہو ہر چیز کے اوپر اگر اس نے ایک چیز حرام کر دی ہے تو اس کو آپ کوئی حلال نہیں کر سکتا شراب حرام ہے تو آپ ظاہرہ اس کی باشا ہی دیکھیں کہ آپ کوئی اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا ہے لیکن وہ حلال تو نہیں ہو سکتی تو اسی کا کنٹرول ہے تو جس کا کنٹرول ہو اس کو الہ بھی ماننا چاہیے پھر معبود بھی ظاہر ہے اسی کو ماننا چاہیے اور بادشاہ بھی وہی ہے تو جو بادشاہ تھا اسی کا قانون چلتا ہے اگر میں شہر پہ جیسے فار ایک زیمپل ایک مثال بھی دی ہوئے کہ اگر میں اپنے شہر کے چوراہے پر کھڑا ہو کر اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں تو لوگ پاگل ہی کہیں گے یہ ظاہری سی بات ہے یہ کدھر سے آگ تو جو شہر کا مین اونر ہوتا ہے یا جو مین آپ ڈی سی یا اے سی یا کوئی بڑا آفیسر ہوگا زیادہ اسی کا حکومت چال رہی ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ کی حکومت ہر جگہ پہ ہے تو وہی معبود ہے تو مالک ان ناس کی تلاوت جو ہے جب ہم کریں تو اسے ہم مالک بھی مانیں اور اسے کس طرح بلانا ہے اس کے سارا طریقہ کار ہے تو یہ ساری باتیں باقی جو ہیں وہ ہو چکی ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اس کا ذرا ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہو یہ قرآن کی آیت ہے اس کا ترجمہ اس کا مفہوم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پھرتے رہیں کہ میرا دل کر رہا ہے یار آج رہنے دیتا ہوں یہ کام میرا دل کر رہا ہے میں فلان کام کروں نہ کروں اب جب اس کا فرض کریں نماز ہی ہے یا روزہ ہے اب رمضان کے اندر ایک بندہ کہے کہ میرا دل کر رہا ہے آج روزہ رہنے دیتا ہوں اس کے دل کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا روزہ فرض ہے بس وہ رکھنے وہ تو کسی صورت وہ نہیں ہے انلیس کہ کوئی سپیسفک وجہ نہ ہو جو اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو بس وہ فرض ہے یہ تو نہیں ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا میں اگلے سال چلا جوں گا تو اپنا دل اور اپنے نفس کی نہیں سننی یہی وہ وسوسے والی بات ہے یہ اب ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو وسوسہ ہے نا وہ ابھارتہ نفس کو ہے شیطان ڈریکٹ آکے آپ کے ہاتھ سے یا فیزیکلی آپ کو لے کے کہیں جا کے کوئی کام نہیں کرواتا غلط وہ صرف آپ کو آئیڈیا دے کے چلا جاتا ہے وہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا دے کے جاتا ہے اس نے صرف آئیڈیا دیا عمل آپ نے خود کیا ہے کیوں جی ایسی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے نا چی کہ اب اگر لیٹ ہو گیا یا کسی بندے کا نہیں دل کر رہا تو وہ صوب آنے ہیں کہ آج میں نے یہ کام یا رہنے دیتا ہوں میں نے گھار جانے ہیں میں آگئی لیٹ ہو گئے ہوں میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا اور بعد میں ریکارڈنگ بھی نہیں دیکھی جاتی وہ وقتی طور پر وہ چیز بھی نکلوا دیتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ پھر دوسرے سے بھی بندہ جاتا ہے اور بعد میں پھر پچھتاتا ہے کہ نہیں یار اس سے تو بہتر تھا میں ادھر ہی بیٹھ جاتا تھوڑی دیر کے لیے ایک 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 آئیڈیا دے کے چلا جاتا ہے کرتے ہیں ہم خود نہیں اور اس کا لائیو واقعہ ہو چکا ہے غزوہ بدر کے دوران غزوہ بدر میں یہی ہوا تھا کہ جو ان لوگوں کو وہ لڑوانے کے لیے لے آیا تھا پہلے تو وہ ہزار ایک لوگ تھے اور مسلمان تین سو تیرہ تھے تو جب اس نے دیکھا نا کہ جبل ملائکہ کے اوپر فرشتے اتر رہے ہیں اللہ کی مدد آگئی تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا شیطان تو قرآن میں وہ پورا واقعہ لکھا گیا تو وہ ورڈز بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ جو یہ ورڈز اس نے اس ٹیم کہے تھے نا اللہ کی مدد دیکھ کے تو یہی ورڈز یہ قیامت والے دن بھی بولے گا جب قیامت والے دن دیکھے گا نا کہ اب عذاب آ گیا اور اب میں اس سے نہیں بچ سکتا کیونکہ قیامت تک ہی اس کو مولت ہے نا تو جب اس نے دیکھنا ہے اب میرا ٹائم آ گیا ہے تو وہ لوگوں کو دیکھ کے یہی بھاگے گا اور لوگ سارے اسی پہ الزام لگا رہے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے اور وہ لوگوں کو یہی کہہ کے بھاگے گا جو اس نے غزوے بدر میں کہہ کے وہ گیا تھا اور غزوے بدر میں وہ کیا کہہ کے گیا تھا وہ یہی کہہ کے گیا تھا کہ میں یہ جھوٹ بھو رہے میں نے ان سے کوئی کام نہیں کر آیا سب کچھ انہوں نے خود کیا تو وہ ٹھیک کہہ رہے اس نے تو صرف اور صرف وسوسہ ڈالا کیا ہم نے خود ہمارے ساتھ ایک نفس اٹھا ہے ہر بندے کے ساتھ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جین بھی پیدا ہوتا ہے اسی کا کاوپی یہ حسین میں رکھیں اور وہ جو جن پیدا ہوا ہے اس کی ریوٹی یہی ہے کہ ہمیں برغلائی رکھنا اور وہ جتنا اچھا ہمیں جانتا ہے اتنا شاید ہم خود بھی نہیں جانتے کیونکہ وہ بچمن سے مارے ساتھ ہیں ہر جنہوں انس کے جتنے انسان ہیں ان جنہوں انس اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا کیا جاتا ہے اور وہ اس کو برگلانے کے لئے ہوتا ہے اور وہی اس کا ٹیسٹ ہے کہ یہ اس کے ورگلانے سے کتنا بچتا رہتا ہے اور وہ مشورہ دیتا ہے ہمارے نفس کو نفس کو بڑھگاتا ہے سوہر ہے خیر ہے کال کر لیں گے اور نفس کیا ہے نفس وہ چیز ہے کہ وہ دنیا میں جنت چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کرنا پڑے دیکھیں نا آپ جو نہ کمانے کا دل کرتا ہے ایک بندہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے بس مجھے کمائی آئے اور بہتر سے بہتر آتی رہے اتنی آئے کہ بس مجھے خود کچھ بھی نہ کرنا پڑے ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے تنجھ یہ ایسی ہے سیت اجازت دے اور پہلی بیوی اجازت دے تو بندہ کہنا دوسری بھی کرو تیسری بھی کرو وہ تو کچھ مجبوریاں ہیں جس وجہ سے کچھ مجبوریاں ہیں جس وجہ سے ہمت نہیں پڑتی جو سنگل شادی والے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہوں گے میرے سمیت اور جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جلدی جلدی ہو مجبوریاں ہر گھر کی اپنی اپنی مطلب آپ کو ایشی بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا نفس ہے نا وہ صرف ایشی سوچتے ہیں آپ لیٹے میں ہے تو وہ کہے گا بس میں لیٹا رہوں وہ جو نیوٹن کا قانون بھی ہے نا پہلا پہلا قانون یہی کہتا ہے نا کہ جو ایک چیز چال رہی ہے وہ چلتی ہی رہے گی جو رکی ہے وہ رکی ہی رہے گی انلیس کی ایکسٹرنل فورس نہ آئے یہی کہتا ہے نا تو ایکسٹرنل فورس وہ تو ایمیجن ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے بس سوئے ہیں بس سوئے رو اور ایک وقت اتنا آتا ہے کہ سو سو کہ بھی بندہ کہتا ہے ہون میں اٹھی جاؤں اتنا میں تھاک گیا ہوں اور کہیں پھر نٹرنے گئے ہیں تو بندہ کہتا ہے بس میں پھر نٹرنے گئے رہوں مجھے واپس ہی نہ جانا پڑے تو یہ وہ نفس ہے وہ جو جن ہے وہ صرف نفس کو ہوا دیتا ہے اسے پتا ہے کہ اس کے نفس کو ہوا دی تو اس کے نفس نے اس انسان کو منوائی لینا ہے خود ہی مناؤ لینا ہے ہمیں جو پرابلم کریئٹ کرتا ہے وہ نفس ہے تو یہاں وہ نفس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی نہیں ماننی اب نفس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ابھی آگے آ رہے ہیں مالک الناس الہ الناس تو یہ بات ہو گئی الہ الہتن تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آگے جی من شر الوسواس ال خناس اب وہ کیا کرتا ہے کہ شر کس چیز کے شر سے ہی ہم نے پناہ مانگی ہے شر سے پناہ مانگی ہے وسوسہ ڈالنے والے کے وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہے وہ شیطان ہے کیوں کیونکہ شیطان کن میں سے ہے جنوں میں سے ہی تو ہے تو جو جن ہے بیسیکلی اس کو گائیڈ کرنے والا شیطان ہے اسی نے تو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کی کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ آپ کی ڈیوٹی ہے اور وہ ڈیلی بیس پہ جا کے اسے رپورٹ بھی کرتا ہے اور پھر وہ اس کو شاباش ملتی ہے یا اسے ڈانٹ پڑتی ہے کہ کل تم نے اس سے یہ کرانا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنا ٹاسک پورا کر گیا ہے تو یہ اس طریقے سے نظام چل رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آرہا ہمارا تو ایمان بل غیبی ہے نا پورا ہم نے کون سا بھی کسی نے اللہ کو دیکھا کوئی نہیں ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نہیں دیکھا ٹھیک ہے تو ہمارا تو ایمان بل غیب ہے سارا تو پیچھے غیبی نظام بھی یہ سارا چل رہا ہے ہمیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تو من شرل وسواسل خنا خناس کیا پیچھے ہٹ جانے والے کے وہ کیا کرتا ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے بس اس نے اتنا ہی کیا ہے اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی کام نہیں کر رہا ہے اس نے صرف وسوسہ ڈالا آپ کو دو منوں کو لڑوانے کے لیے ایک پندے کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یار اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کی بس اتنا کہنے کی دیر تھی سوچے سمجھے بغیر اگلے پہ چڑھائی ہو گئی بعد میں پتے چلے اس نے کہا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے اور بعد میں بیٹھ کے وہ انجوائے کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ایک نظام چلتا ہے من شری آعوذ بن اللہ من شیطان رجیم میں من سے ہم نے اس کو پڑھا ہوئے من کو اور شر کا مطلب برائی تکلیف یہ کل بھی آیا تھا لہسن میں وسوسہ ہی کہتے ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والے وہ ایک دفعہ نہیں اس کی ڈیوٹی یہی ہے وہ قریب ہو جاتا ہے انسان کے جس ٹائم انسان اللہ سے دور ہوتا ہے جتنا آپ اللہ اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان سے دور ہوں گے اتنا یہ آپ کے قریب ہوگا اور جتنا آپ اللہ اور اللہ کے احکامات کے قریب ہوں گے یعنی اللہ کے قریب ہوں گے اتنا یہ پیچھے اٹھتا جائے گا اس کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ قریب آئے جیسے کل بات ہوئی کہ سورہ اخلاص اور موزتین جو ہیں وہ ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ فجر اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ اور سونے سے پہلے یہ ہمیں پڑھ کے اپنے جسم پر پھوک لینی چاہیے تو یہ وہ ذکر اذکار ہیں کہ ذکر کرنے والے دل کے قریب شیطان نہیں جا سکتا تو یہ وہ پھر دور ہٹ جاتا ہے لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے اور اپنا کنٹرول پورے طریقے سے سنوال لگتا ہے تو وسوسہ یعنی بار بار ایسے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ڈالنا کسی کے بارے میں کہ وہ بعد میں اگلا بندہ عمل کرنے پر مجبور ہو جائے تو ظاہر ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جانا اور پیچھے ہٹ جانے والا خرم جاتا ختم نہیں ہوتا تو صحابہ اکرام نے پوچھا تھا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے ایک جن جو آپ کو اس طرح جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے تم لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ فرق ہے تو ہمیں تو اس سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے موت تک اب اس کا ہوتا کیا ہے سین کے وسوس اور خناس جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو پھر وہ پیچھے آٹ جاتا ہے پھر اس کی جرت نہیں پڑتی کہ وہ قریب آئے اب ہوتا کیا ہے پروسس کیا ہے پروسس یہ ہے پہلا پروسس پہلا قدم یہاں ہے وسوسہ وہ کیا کرتا ہے ایک بندے کو دوسرے بندے سے لڑوانے فرض کرو مشن ہے اس کا ایک ایکٹیوٹی ہے تو اس ایکٹیوٹی کو وہ کیسے پرفارم کرتا ہے وہ پہلے وسوسہ ڈالتا ہے کروانا اس نے کچھ نہیں ہے ابھارتا رہتا ہے ابھارتا رہتا ہے دیکھا محسوس کراتا رہتا ہے ایک بندے کے دوسرے بندے کے خلاف جان بوجھ کے حالانکہ بات ہوتی بھی نہیں ہے تو وہ بندے کو جان کے محسوس کراتا رہتا ہے دیکھا آج اس نے پھر تیرے ساتھ ایسا کی ہے دیکھا آج پھر اس نے تیرے ساتھ ایسا کی ہے دیکھا میں نے تجھے کل بھی بتایا تھا اور تیرے ساتھ ہی ہو رہا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا اچھا پھر جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار اس کو تو میں نے اتنے وسوسے ڈالے ہیں یہ احتاس سے ماس نہیں ہو رہا پھر آپ کے کسی اور دوست کو بھی بھیج دیتا ہے وہ آکے آپ کو یقین دیانی کراتا ہے ہاں یار وہ دیکھا تمہارے ساتھ یہ والا سلوک ہو رہا ہے پھر وہ بندہ سوچتا ہے ہاں یار یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا کافی دنوں سے میرے ساتھ ہی ایسے ہو رہا ہے تو وہ کرتا کرتا اپنی پوری پلاننگ جو ہے وہ پوری کرتا ہے تو کیا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر بندے کی نیت مان جاتی ہے کہ ہاں یار یہ واقعی میرے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر وہ اس چیز کو عمل میں لے آتا ہے وہ جو ایکشن اس نے کرانا ہوتا ہے وہ اس سے کرا دیتا ہے اور اس کا مشن پورا ہو جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ آدت بھی ڈال دیتا ہے ایک بندے کو اس طرح عمل کرنے کی فساد ڈالنے کی کئیوں لوگوں کو آدت ہوتی ہے کئی لوگوں کو بلا وجہی ایک بقواسیات کرنے کی آدت ہوتی ہے وہ آدت انہیں ایک دن میں نہیں پڑی وہ آہستہ آہستہ پڑی ہے وہ پہلی دفعہ کرایا پھر دوسری دفعہ آتیسی دفعہ چوتھی دفعہ پھر انہیں وہ بات محسوس ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے زندگی میں ان کے لئے پرابلم ہی نہیں ہوتی وہ اور پھر کیا ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کا ہی بیسیکلی ایجنٹ بن چکا ہوتا ہے جس کا وہ کہا ہے کہ من الجن تیون ناس کہ وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے کئی انسان بھی شیطان کے ایجنٹ ہیں وہ ویسے معاورہ نہیں بنایا ہے شیطان ہے تو اتے بڑا بیسیکلی یہاں ترجمہ سے ہی وہ بات لی گئی ہے تو یہ پورا پروسس ہے کہ پہلا قدم وسوسہ پھر نیت پھر عمل پھر بار بار کرنے کی عادت اور پھر اگلی دفعہ اسے کرانے نہیں کچھ پڑتا وہ ایجنٹ بان چکا ہوتا ہے اور پھر وہ بندہ اسی پروسس میں ہی ساری عمر گزارتا ہوتا اور اسے پتا بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے اور اور یہی چیز وسوسہ جو ہے وہ عقیدہ خراب کرتی ہے اور عقیدہ جب آپ کا یہ خراب ہو گیا ایک فرقہ کے بارے میں ہی یا آپس میں ہی یہی تو وجہ ہے ساری فساد کی تو یہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس وجہ سے یہاں پہ تھری ریشو ون والا حساب ہے تو آگے چلتے ہیں جی اللہ دی یوسوسو فی صدور الناس تو وسوسہ وہ ڈالتا کہاں پہ ہے بلکل یہ جہاں ہمارا دل ہے نا اس دل کے بلکل پیچھے بلکل exact پیچھے یہاں بیٹھتا ہے آکے جیسے مچھر نہیں بیٹھتا آکے یہاں بیٹھتا ہے اور سوئی کی طرح پیچھے سے جو ہے نا وہ دل کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ ہے وہاں پہ وسوسہ ڈالتا ہے وہ ہلکا سا اور پھر اس کے بغائب ہو جاتا ہے اگر ہم اللہ کے ذکر اذکار میں آجائیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے وہاں سے اور ورنہ پھر وہ ہم جس طرح پروسس بتایا ہے اس طریقے سے وہ آگے کام ہم سے کرواتا ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے یو وسوسو وسوسہ ڈالتا ہے وسوسہ ڈالنے والا یہ ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے صدر اور صدور شرح صدر بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ناس لوگوں کے انسان اور ناس قریباً تین سو بار یعنی قرآن مجید میں آیا ہوئے کافی دفعہ جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے یہ پروسس جو ہے وہ میں نے آپ کو سارا بتا دی ہے آگے چلتے ہیں من الجننت والناس جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس پہ بار بار جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے عمل کیا ہے کہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے یہ اتنا زیادہ ضروری ہے ہمیں اس خطرے کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ اگر ہمارا عقیدہ ہی تباہ کرا دیا یہ تو آخرت تباہ ہے اور آخرت تباہ ہے دنیا تو شاید مل جائے واپس لیکن وہ تو وہاں سے واپسی کوئی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بات ہو چکی ہے اور میڈیا میں جیسے اب اسلام پہ آج کل حملے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نئی سے نئی موڈیفکیشنز جو ہیں وہ پیدا کی جا رہی ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے مختلف انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے مختلف فلموں کے ذریعے بڑے طریقے سے جو ہے وہ آتا ہے اور عقیدے کوئی بدل کے چلے آتا ہے کہ نہیں یار ایسے بھی تو ہے موڈرن اسلام جو ہے وہ اس کا کنسیپٹک جو ہے وہ جنم دے دیا گئے نہیں جی ایسے نہیں ایسے تھا تو ایسے بالکل بھی نہیں ہیں تو چاہے وہ کسی بھی فیشن یا پکوان یا صحت تعلیم یا تفری کے نام پہ کوئی بھی جو بشرمی پھلائی جا رہی ہے جتنی بھی میڈیا کے اوپر ٹی وی پہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یوٹیوب وغیرہ ہی اب دیکھ لیں اب ایک عام چیز ہوگی چلاتے تھے کبھی ایڈز نہیں آتی تھیں اب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے وہ پہلے ایڈز دیکھنی ہے اور ایون ویڈیو گیمز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے موبائلز میں اور ان کے موبائلز میں ان کی ایج لیمٹ کے اکارڈنگ جو ہیں انہوں نے ایڈز بنائی ہیں جو بچے کا دماغ خراب کریں ایسی ایسی ایڈز بنائیں گے ہیں تو بندہ باچ نہیں سکتا پہلے وہ ویڈیو گیمز یا کوئی بھی اپلیکیشن ہوتی تھی وہ انٹرنیٹ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی آپ نیٹ کے بغیر بھی وہ چیز چلا لیتے تھے اب وہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی سے بچوں کی بھی اگر کوئی اپلیکیشن ہے تو وہ پہلے نیٹ چلا کے دو انہیں پھر وہ چلنا ہے ورنہ وہ چلنا ہی نہیں ہے تو یہ ساری بیسیکلی ساری وہی پلیننگ ہے تو اس ساری پلیننگ کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے وہ کام کر رہے ہیں ایسے ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پلین کر کے اس سے بچ سکیں تو اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے جو مسلم شریف ترمیزی شریف حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں یہ بے مثل ہیں کونسی آیات نازل ہوئیں اور اس دور میں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو چال رہا تھا پھر یہ توڑ جو ہے وہ نازل ہوا تھا اور اس سے بہتر علاج کوئی نہیں ہے تو من الجنتی ون ناز ناز قرآن کے آخر میں ہیں تو جتنا بھی ہمیں علم ہو قرآن کریم ختم بھی ہو جائے تو آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس قرآن ختم ہو گا تو بس ٹھیک ہے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی یہ تو موت تک کی جنگ ہے تو آپ شیطان کو مار نہیں سکتے نہ اسے ختم کر سکتے ہیں آپ اسے دیکھ نہیں سکتے نہ اسے سمجھا سکتے ہیں اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی پناہ اور اس کے ذکر سے جو ہے اس سے بچا جائے اور یہ بیسٹ جو ہیں وہ چیزیں ہیں جیسے آعوذ باللہ ہم نے سورہ فاتحہ جب شروع کی تھی تو پہلی عادت ہی ہم نے یہ پڑھی تھی آعوذ باللہ امن شیطان الرجیم تو اس کا جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے تو یہاں دعا یہی ہے کہ کیا میں سورہ ناس اور آعوذ باللہ کسرت سے پڑھتا ہوں پہلے میں یہ دعا کروں احتصاب کروں مجھے یہ ساری چیزیں چھوڑنی چاہیے میں اس کا کیا پلان کر رہا ہوں کار بھی رہا ہوں یا بس انجوائے کر رہا ہوں اور اپنی نفس کی مان رہا ہوں اور پھر اپنے آپ کی بھی کوشش کرنا اور ہمارا جو دین ہے یہ انفرادی نہیں ہے یہ اجتماعی ہے دوسروں کی بھی فکر کرنا کہ اگر میں ایک چیز سے بات چنا ہوں تو میں دوسرے کی بھی فکر کروں یہ بھی بہت زیادہ ضروری تو یہ ہے سمری دونوں صورتوں کی اس میں پہلی میں ہم نے سورہ الفلق کے اندر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا برعبی الفلق کر کے اور تین شرور سے پناہ مانگی تھی اور یہاں پہ ہم نے تین دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے اور اس ایک شر سے جو ہے وہ ہم نے پناہ مانگی ہے یعنی ون ریشو تھری ہے اور تھری ریشو ون ہے یہاں پہ ہم نے تین شرور کا ذکر کیا اور اللہ کی ایک صفت کا ذکر کیا ہے اور ایک شر سے پناہ مانگی ہے اور یہ شر زیادہ بڑا شر ہے جو ہمیں آخرت تباہ کرنے کے لئے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھیں تو آگے چلتے ہیں جی یہی ہمارا پارٹ اے تو یہی ہے اس کو ذرا پلے کریں اب آپ کوشش کریں تلاوت کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو ترجمہ کی ساتھ تک کلک کرتا ہے بیک کریں ہمارا کمپلیٹ ہوا پھر پارٹ بی سٹارٹ کریں